اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں ڈاکٹر وسیم احمد خان میں اس وقت زلا بہاولپور اور چولستان ڈیزرٹ میں موجود ہوں یہاں پہ لال سوہنرا نیشنل پارک ہے جہاں پہ وزٹ کر رہے ہیں ہم ہماری ٹیم ہے وائل لائف کی اور ہم وائل لائف کا ایک سروے کر رہے ہیں لیکن چولستان ڈیزرٹ کے ساتھ ایک دو سپیشیز ایسی ہیں کہ ان کے بارے میں بتانا آپ لوگوں کی دلچسپی کا باعث ہوگا نیشنل پارک کا میں نے ذکر کیا ہے نیشنل پارک ایک ایسا ایریا ہوتا ہے قدرتی محول ہوتا ہے جس کو حکومت وقت جو ہے کسی جانور کو بچانے کے لیے یا کسی پودے کو بچانے کے لیے یا کوئی کلچرل ہیریٹیج ہو اس کی پروٹیکشن کے لیے یا کنزرویشن کے لیے نوٹیفائی کرتی ہے تو لال سوہنرا نیشنل پارک پاکستان میں بڑا قدیم ایک نیشنل پارک ہے اور یہاں پہ جس چیز کو بچایا جاتا ہے وہ ہے کالا ہرن یا بلیک بک آج آپ کے ساتھ میں بلیک بک کی ایک بڑی دلچسپ کہانی شیئر کروں گا بلیک بک کو جو اس کا زولاجیکل نام ہے یا سائنٹیفک نیم ہے انٹیلوپ سروی کےپرا کہتے ہیں انٹیلوپ ایسے جانور ہیں انگیولیٹس میں جن کے مضبوط سینگ ہوتے ہیں جس میں ہماری بھیڑ بکریاں اور جو کیٹل ہے گائے بین سے یہ سب شامل ہیں ان کے بالمقابل کچھ ڈیئر فیملی ہے سربیڈی جس کو بولتے ہیں اس میں جو ہرن ہوتے ہیں ان کے جو سینگ ہیں ان کو ہم انٹلرز کہتے ہیں ان میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے کہ انٹلر جو ہیں وہ ہرن ہر سال گرا دیتے ہیں پھر بریڈنگ سیزن سے نئے نکلنا شروع ہوتے ہیں جیسے دیکھا ہوگا آپ نے ہاؤگ ڈیئر ہے یا چیتل جس کو سپوٹڈ ڈیئر کہتے ہیں یا سامبر ڈیئر ہیں ان کے جو سینگ یا انٹلرز ہیں وہ مختلف شاخوں پر مشتمل ہوتے ہیں اور وہ ہر سال جانور گرا دیتا ہے پھر نئے نکلتے ہیں اس میں میں ایک بات بتا دوں کہ اس کو کالا ہرن اس لئے کہا جاتا ہے کہ اس کا جو میل ہے وہ جب فلی گرون اپ ہوتا ہے بھرپور جوانی میں ہوتا ہے تو اس کا رنگ کالا ہو جاتا ہے تو یعنی کہ اس کی جو اوپر والا پورشن ڈارسل سائیڈ ہے وہ ڈارک کلر کی ہو جاتی ہے اس کی مناسبت سے اس کو کالا ہرن کہتے ہیں ایک اور فینامنا ہے اس میں یہ ہے کہ انسان کو چھوڑ کے جتنے بھی جانور ہیں اس میں جو میل ہے وہ زیادہ کلر فل ہوتا ہے زیادہ اٹریکٹیو ہوتا ہے اور جو سیلیکشن کا اختیار ہے وہ فی میل کے پاس ہوتا ہے نر جو ہے وہ پھر فی میل کو اٹریکٹ کرنے کے لیے ان کے کلر ان کے ڈسپلے ان کے ڈانس اور پھر خاص طور پر میمل کے اندر یہ کالے ہرن کی اگر ہم بات کریں تو اس میں نر آپس میں لڑتے ہیں اور جو جیتا ہے وہ اس کو فی میل سیلیکٹ کرتی ہے یعنی فی میل کو امپریس کرنے کے لیے ان کے کلر بھی ہوتے ہیں اور یہ آپس میں نر لڑتے ہیں ایک دوسرے سے جو ونر ہوتا ہے وہ پھر اس کو سیلیکٹ کیا جاتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نر ہے اور فلی گرون اپ ہے مچور ہے اور اس کی عمر آٹھ سال سے زیادہ ہے یعنی کہ جب فلی گرون اپ یا بڑا نر ہو جائے تو اس کا کلر اوپر سے جسم کا آدھا حصہ ڈار کلر کا ہو جاتا ہے اور نیچے پیٹ وائٹ رہتا ہے واضح دیفرنس نظر آرہ ہوتا ہے اسی مناسب سے اس کو کالا ہرن بھی کہتے ہیں یا بلیک بک کہتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو دو جا رہی ہیں یہ فی میلز ہیں آپ دیکھیں کہ ان کے سینگ بلکل بھی نہیں ہے اور براؤن کلر ہے ان کا بلیک بک کا جو اس کی جو میں نے ذکر کیا کہ اس کی کہانی سناوں گا بات یہ ہے کہ انسان اپنی خواہشات کو پوری کرتے ہوئے اپنی مرضی سے اپنی خوشی سے جب کوئی چیز قدرتی محول میں انٹروڈیوس کرتا ہے تو اس کے عموما ان دا لانگ رن برے نتائج سامنے آتے ہیں لیکن یہاں پہ ایک سٹوری جو بلیک بک کی ہے اس میں ایسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ انٹروڈکشن جو ہے یا اس کا بلیک بک کے سلسلے میں یہ ایک اچھی کاوش ہے جس کا نتیجہ پوزٹیف سامنے آیا ہے میں مثال دیتا ہوں کہ ہمارے ہاں پودوں میں دیکھا جائے تو بہت سارے پودے ایسے ہیں جن کو انٹروڈیوس کروایا گیا اور ہم نے بڑے سنگین نتائج بھوکتے ہیں اس کی واضح مثال ایک ہے کہ ایک پیپر ملبری ایک درخت ہے جب پاکستان کا دارالخلافہ اسلامباد منتقل کیا جانا تھا تو وہاں پہ بہت ساری درختوں کی کٹائی کی گئی اور پھر جلدی گرینری ہر طرف لانے کے لیے کچھ سپیشیز باہر سے ایمپورٹ کی گئی ان کو یہاں پہ انٹروڈیوس کروایا گیا ان میں پیپر ملبری سرے فہرست ہے تو پیپر ملبری ایسا ہے کہ اتنی جلدی اتنی فاسٹ گروئنگ ٹری ہے کہ اس نے جو ہمارا وہاں کا نیچرل فلورا تھا اس کو ڈومینٹ کر لیا اور ہر طرف پیپر ملبری یہی پھیل گیا اب بات یہ ہے کہ اگر پراپر ہومورک کیے بغیر اس طرح کا انٹروڈکشن کیا جائے تو اس کے نقصانات ہمیں بھوگتنا پڑتے ہیں اب اسلام آباد میں اگر جا کے دیکھا جائے تو جب یہ بہار کا موسم آتا ہے تو ہر تیسرا بندہ موں کے اوپر ماسک لگا کے پھر رہا ہوتا ہے اور پولن الرجی کا شکار ہوا ہوتا ہے چھینکیں اور اس کے جو بھی باز کا تو استما تک بات پہنچ جاتی ہے تو ہم نے تو اکثر لوگوں کو ایسے لوگوں کو بددوائیں دیتے ہوئے سنا ہے کہ جنہوں نے یہ انٹروڈیوس کروایا بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم کسی چیز کو اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے انٹروڈیوس کرواتے ہیں تو اس کے جو سائیڈ افیکٹس ہیں وہ ہمیں بھوگتنا پڑتے ہیں لیکن بلیک بک کا جہاں تک تعلق ہے کہ اس میں ہمارے ہاں یہ جو بلیک بک ہے یہ انڈین سب کانٹیننٹ کی ایک کہلے کے انڈیمک سپیشیز ہے انڈیمک سے مراد ہے کہ ایسی سپیشیز یا ایسا جانور جو اس علاقے سے باہر دنیا میں کسی جگہ پہ نہیں پایا جاتا جب انگریزوں کا دور تھا پاکستان بننے سے پہلے تو اس وقت انگریزوں کو کچھ چیزیں یہاں سے اچھی لگیں کچھ وہاں سے اچھی لگیں اور میں نے تربیلا میں وائلڈ لائف کا سروے کیا ہے تو وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں وہ یہ شکوے کرتے نظر آتے ہیں کہ جب تربیلا ڈیم بن رہا تھا تو انگریز باہر سے سور یا وائلڈ بور کی ایک سپیشیز لے کے آئے وہ انہوں نے ان کو بڑی پسندیدہ تھی اور انہوں نے یہاں پہ انٹروڈیوز کروائی ہے اب وہاں پہ مقامی لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو وائلڈ بور ہے وہ دو طرح کا ایک ذرا گہرے رنگ کا ہے ڈارک کلر کا ایک بھورے رنگ کا ہے تو وہ اتنا پھیل گیا ہے کہ اب جو زراد سے منفلک ہیں احباب وہ جانتے ہیں کہ یہ کتنی پرابلم سپیشیز ہے اگری کلچرل پیسٹ کنسیڈر ہوتا ہے اور فورت شیڈیول میں ہے پروینچل وائلڈ ڈیپارٹمنٹ کے ایکس میں تو انگریزوں نے وائلڈ بور کو تو یہاں پہ انٹروڈیوز کروایا یہاں پہ پرابلم بن گئی لیکن انگریز یہاں سے ہمارا جو بلیک بک ہے اس کو انیس سو تیس کی دہائی میں یہاں سے لے جا کے انہوں نے امریکا میں اپنے جنگلوں میں یا میدانی علاقوں میں اس کو انٹروڈیوز کروایا اور بڑا سکسیس فولی وہاں پہ یہ بریڈ کیا اور وہاں پہ فلرش کر گیا اتنی اچھی پاپولیشن وہاں پہ ہو گئی کہ وہ لوگ ایک سکسیس ٹوری تھی لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں کیا سین ہوا کہ جیسے کہتے ہیں نا کہ مرگی جو سونے کا انڈا دیری ہو اس سے اگر روزانہ ایک ایک انڈا لیتے رہیں تو کافی دیر تک سلسلہ چلے لیکن ایک ہی دفعہ مرگی کو زبا کر کے کھا جائیں تو پھر سب کچھ ہی ختم ہو جاتا ہے ہمارے ہاں شکار کا یہ عالم ہے کہ جو شکاری حضرات ہیں وہ ایک کساب بن کے جانوروں اور پرندوں کو مار رہے ہوتے ہیں پھر اپنی گاڑی کے بونٹ کے اوپر سینکڑوں پرندے سجا کے پھر اس کے ساتھ تصاویر بنا کے اور فخر کے ساتھ ان چیزوں کو بیان کرتے ہیں تو جو بلیک بک ہے اس کے ساتھ بھی ایسا ہوا یہ اتنی خوبصورت سپیشیز ان چولستان کے اس ریگستان کی لیکن اندھا دن شکار اور انکنٹرول شکار اور کوئی پوچھنے والا نہیں اتنا شکار کیا اس کی نسل ہی یہاں سے ختم کر دی ہمارے پڑوسی ملک انڈیا میں یہ ابھی تک سروائیب کرتا ہے لیکن پاکستان سے ہم نے اس کو بالکل ناپید کر دیا ختم کر دیا یہاں سے تو یہ انیس سو ساٹھ کی دہائی میں آخری جو بلیک بک یہاں پہ دیکھے گئے وہ نظر آئے اور اس کے بعد سے یہ بالکل ایکسٹنکٹ ہو گیا پاکستان میں وائلڈ میں کہیں نہیں پایا جاتا پھر مزے کی بات یہ ہے کہ جو انگریز اس کو انیس سو تیس کی دہائی میں یہاں سے لے گئے تھے تو انہوں نے پھر توفتا ہمیں انیس سو ستر کی دہائی میں انیس سو تیہتر غالبا ہمیں چند جوڑے اس کے توفتا دیئے اور ہم نے یہاں پہ لال سوہنرا نیشنل پارک میں ان کو دوبارہ سے انٹریوز کروایا اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہزاروں کی تعداد میں کچھ لال سوہنرا نیشنل پارک میں اس میں ہیں کچھ سندھ میں جو لوگ ہیں انہوں نے اپنے اپنے پرائیویٹ گیم ریزرز میں پالے ہوئی ہیں تو اب ہزاروں کی تعداد میں بلیک بک ہمیں نظر تو آتا ہے لیکن صرف پرائیویٹ زو اور پرائیویٹ وائلائف بریڈنگ فارمز میں نظر آتا ہے تو یہ بہت بڑے افسوس کی بات ہے اور ایک علمیہ ہے کہ ہمارا ایٹیچوڈ دیکھیں کہ ہم نے ایک جانور کی نسل ہی سیرے سے ختم کر دی لیکن جو اس کا انٹرڈکشن ہے اب دوبارہ جو پنجاب میں محکمہ وائلائف ہے پنجاب وائلائف اور پارکس دپارٹمنٹ انہوں نے بڑی محنت کے بعد جو ہمارے بارڈر سکیورٹی فورسز یا رینجرز ہیں پاکستان آرمی ہے ان کے تعاون سے اور فورس دپارٹمنٹ کی ایکٹیف تعاون سے انہوں نے یہاں پہ جو لال سوانرہ نیشنل پارک کے ساتھ ملحکہ جو ایریا ہے جہاں پہ یہ بلیک بک موجود ہے یہاں سے ان کو اپن ایریا میں لے جا کے ان کو پہلے وائلڈ ہیبیٹیٹ میں رکھا پھر آگے بالکل ان کو جنگلوں میں ریلیز کیا اور یہ دو ہزار غالباً اکیس کی بات ہے دو سال پہلے کی بات ہے کہ انہوں نے پچیس تیس کے قریب جو جانور ہیں جنگلوں میں چھوڑے اور ان کو پروٹیکشن ملا میکمہ وائلڈ ہیف نے فورس دپارٹمنٹ نے پاکستان رینجر پاکستان آرمی نے اس کو پروٹیکٹ کیا تو اب الحمدللہ یہ چالیس پچاس کے قریب وائلڈ میں ہو گئے ہیں اور اسٹیبلش ہو گئے ہیں تو یہ ایک کاوش ہے کہ اس کو دوبارہ سے اپنے جو وائلڈ ہیبیٹیٹس ہیں یا ڈیزٹ ہے اس کی جو ایک خسن ہے اس کو بحال کیا جائے لیکن اگین وہی بات ہے کہ اگر آپ ایک اپنے پانی کا ٹینک بھرنا ہے آپ نے موٹر چلا رکھی ہے اور ادھر سے موٹر چل رہی ہے ٹینک میں پانی جا رہا ہے اور دوسری طرف سے نل کھلا ہوا ہے اور پانی ٹینکی سے نکلتا چلا جا رہا ہے تو کبھی بھی ٹینکی نہیں بھرنے پائے گی اسی طرح ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ وہ کون سے عوامل تھے وہ کون سے فیکٹر تھے جس کی وجہ سے اس کی نسل پہلے یہاں سے ختم ہوئی اور اگر ہم ان وجوہات کو کنٹرول نہیں کریں گے ہم جتنے چاہے انٹروڈیوز کروا لیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا شکاری حضرات پہ جب تک کنٹرول نہیں ہوگا ان کی ایجوکیشن یا ان کی اورینٹیشن نہیں ہوگی ان کو اس چیز کا احساس نہیں دلایا جائے گا کہ شکار کریں ایتھیکلی کریں اور طریقے سے کریں اور سسٹینیبل بیسس پہ کریں اگر جتنی آپ کو ضرورت ہے اس طرح کریں یا اس کو سپورٹ کے طور پہ لیں نہ کہ کساب بن کے ان کو اندہ دھن مارتے چلے جائیں تو جب تک ان چیزوں کو ہم نہیں اڈریس کریں گے ان چیزوں کو نہیں دیکھیں گے کہ وہ وجوہات جو ہیں جس کے بایے سے یہ ایکسٹنکٹ ہوتا ہے ان کو پہلے دور کریں پھر اس کا انٹروڈکشن فائدہ مند ہوگا لیکن یہ جو میں نے چار ادارے گنبائے ہیں پاکستان آرمی پاکستان رینجر پاکستان پنجاب فورس ڈپارٹمنٹ اور پنجاب وائل لائف انڈ پارکست دپارٹمنٹ یہ چار ادارے مل کے کوشش کر رہے ہیں ہم امید کر سکتے ہیں کہ یہ انشاءاللہ ایک سیکسس ٹوری بنے گی اور یہ ہمیں دوبارہ ریگستان میں چولستان کی جو ایک خسن تھا یہ ہمیں دوبارہ سے دیکھنے کو ملے گا